موسیقی بہو انہوں نے زیپ لگائی تھی جس کو سیپ کھول کر آپ بچے کو جو سر گزار سکتی ہیں جن سے بچوں کو سر ہی نہیں گزار رہا ہوتا باقی پیکس کی بلکل سیمپل تھی بازوں کے آگے بھی ایسی طرح میرے خیال میں لگایا ہے لاسٹک نہیں لگا ہوا کاف ٹائپ لگا گا ہوا گرم کاف لگا ہے اور یہ اتنی بڑی فریل تھی مطلب بیپ ٹائپ ہوتا ہے جیسے بیپ سٹائل ہوتا ہے یہ بیپ سٹائل تھا بچے کا اور ڈبل فریل لگی ہوتی ساتھ میں اس کے پلس لگے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت بہت ہی الگنٹ لگ رہا تھا یہ ڈریس بس وہ سین ہو گیا تھا جس لوگنگ لائکا واو آئسکل بہت زیادہ یہ ان ہوا ہوا تھا تو اس آدمی اس کے یہ پینٹ تھی مطلب کپڑے کی تھی پینٹ تو بہت پیارا یہ پیر لگ رہا تھا آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ پیار اچھا لگے گا وہ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کس طرح کی آپ کو لگی میری بیٹی کی ونٹر کلیکشن وہ بھی ضرور بتائیے گا اور یہ جی لڈو پیلا کلر جو بڑا مشہور ہوا ہے تو یہ میں نے خیر اس لیے تو نہیں لیا یہ تو نا شادی پہ جانا تھا نا اس لیے میں نے لے لیا کیونکہ میری نا وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے نا گاؤں میں گاؤں کا آپ کو پتے کھلے کھلے ایری ہوتے ہیں ہوایے چلتی ہیں اور درخت وغیرہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کے لیے کوئی ڈریس ایسا نہیں بنوایا میں نے گرمیس کا لیا تھا یالو کلر کا میں نے لے لیا تھا تاکہ یہ ہے کہ مہدی پہ یہ پہن سکے نا اچھے لگتے ہیں اس طرح کے ساتھ میں میں نے اس کے بلیک کلر کی جو ہے نا کیپ لے لی تھی بلیک کلر کی اس کے میں نے شوز لے لیا تھا بہت ایک بسورت پیار لگ رہا تھا یہ اور مجھے ٹراؤزر اور اس طرح کی شرٹس بہت اچھے لگتی ہیں ساتھ میں اس کے یہ بنا ہوا تھا چھوٹا سا ایک موٹیف سا بنا ہوا تھا تو یہ میں نے تقریبا جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا وہ میں نے دو ہزار کا لیا تھا اور یہ وہاں جو ڈریس ہے نا یہ پندرہ سو کا ڈریس ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں پرائز آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ اتنی خم پرائز میں جو نا اتنے ریزنیبل پرائز میں رہتے ہو نا بچوں کو بہت زیادہ خوبصورت کپڑے پنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لوگ برینٹس پہ جائیں جو میں نے پہلے اپنی ونٹر کلیکشن شیئر کیا ہے وہ میں نے تین سوٹ لیا تھے جو کہ لوکل مارکٹ کے تھے اور وہ بھی اسی طرح کے تھے لوکل مارکٹ کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہو گئے ہوئے ہیں یہ برینٹس برینٹس جو کرتے ہیں نا وہ تو بس ایک ذہن میں سیٹ ہو گیا ہوئی چیز نا تو یہ میں نے آپ کو اوپر نیچے سارا کچھ اس کا دکھا دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو بہت زیادہ خوبصورت اور پیارے پیارے اور کم قیمت میں بھی ڈریس لے کر دے سکتے ہیں اس سے بچے بھی خوش اور آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش رہیں گے کہ وہ بہت پیارے ڈریسز پہنے ہیں اچھا یہ بھی ڈریس بھی 2000 کا تھا اور یہ بلکل سیمپل سا دیس تھا اس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں ہوا تھا بس رائٹنگ تھی اور ایک یہ ڈول بنیو تھے جو ڈول بہت زیادہ اداس تھی اس کا پتہ نہیں کیا کھو گیا تھا اور ساتھ میں اس نے ڈول میں فراغ پہنوا تھا جو سلک کا انہوں نے کھپڑا لگایا تھا ڈول کے اور بازو شاید نہیں ہے اس لیے وہ بہت زیادہ سیڈ ہے اس کی ویہ فیس دیکھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ کس طرح کی یہ ڈول لگ رہی ہے تو باقی جو تھا اس کے ساتھ جینز ہے یا آپ لوگوں کو اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا ہوں گا مطلب یہ بلکل سی جینز ہے جو جینز ہوتی ہیں نا صحیح والی وہ ہے یہ تو فوکس نہیں ہو رہا شاید اس وجہ سے اور ویسے میں نے نیچے کپڑا بچھایا تھا تاکہ آپ کو اچھے سے جو آنا فوکس ہو جائے اور تمام چیزیں جو آنا وہ بڑے کلیر نی نظر آجے اس کے کف بھی بنے ہوئے تھے سردی کے جو ہوتے ہیں کپڑوں کے وہی کپ بنے ہوئے تھے ساتھ میں یہ تھوڑی تھوڑی رائٹنگ لگائی ہوئی تھی انہوں نے اس کے اوپر بازوں کے اوپر باقی بیگ جو تھی بلکل سیمپل تھی کچھ رائٹنگ بھی نہیں تھی اور کوئی موٹیو شوٹیو بھی نہیں تھا مجھے بیگ اسی طرح کی پساندہ اور مجھے اسی طرح کے کپڑے پساندہ ہیں بچوں کے ٹراؤزر شرٹس ہوں اور نیچے سے یعنی کہ جو لاسٹک ٹائپ نہیں لگا ہوا گرم اس طرح کا ہو بازو بھی اس طرح کے ہو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اگر بازو بڑے بھی ہونا تو یہ آگے جا کے کف کی طرح بند ہو جاتی ہیں اور بچے کو آگے لٹکتے نہیں ہیں بازو اس کا یہ بڑا بینفیٹ ہوتا ہے اس لئے میں اکثر جو کپڑے لے رہی ہوتی ہوں تو میں یہ چیز لازمی دیکھتی ہوں کہ آگے سے اس کا کف بنا ہوگا ہے اگر بچے کو بازو لمبا بھی ہو جائیں یا ہم ڈریس وغیرہ جو ہے نا لمبا بھی لے لیتے ہیں تھوڑا سا بڑا لے لیتے ہیں بچہ کیونکہ دو سیزن تو کم از کم پہنے نا تو پھر ہی مزا آتا ہے اس کے بعد ایک میں نے یہ والا ڈریس لیا تھا یہ شرٹ ہمیں الگ ملی تھی ٹھیک ہے اور جو اس کی پینٹ ہے نا یہ ہم نے الگ لی تھی پینٹ میں نے اس کی تقریباً 800 کی لی تھی اور یہ جو شرٹ ہے نا اس کی ہمیں یہ مل گی تھی یہ بھی 800 کی یعنی کہ 800 کی پینٹ اور 800 کی ہمیں شرٹ مل گی تھی اور بہت ریزنیبل پرائز میں مل گی تھی یہ بھی مجھے یہ شرٹ اتنی زیادہ اچھی لگی تھی نا پہلے میں اس کو چھوڑنے لگی تھی پھر میں نے کہا نہیں میں لے لاتی ہوں ایک تو گرم ہے بہت سوفٹ تھی اور کافی اچھی تھی اور بلکل نا اس کو سائز کی تھی کوئی بڑی نہیں تھی اس کے بعد وہ تو دوسری طرح کے ہیں لیکن یہ بڑی نہیں تھی یہ بلکل یعنی کہ سوفٹ اور خوبصورت سی بنی ہوئی تھی سیمپل سیمپل تھی تو میں نے کہا یہ میں نے لازمی لینی ہے پہلے میں اس کو چھوڑنے لگی تھی پھر میں نے اس کو لے لیا تھا تو فوکس کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا باقی اس کی بیک بلکل سمپل تھی اس کے اوپر کوئی وہ موٹیو چھوٹیو نہیں تھا اور کوئی کڑھائی وغیرہ بھی نہیں تھی اس کے اوپر جس پرنٹ تھا اور پرنٹ ہی اس کے آگے بھی تھا اور پیچھے بھی اس کے جو بیک پر بھی تھا بیک پر بی پرنٹی تھا تو اس طرح سے میں جتنی بھی شاپنگ کرتی ہوں اپنے بچوں کی تو میں نے لوکال مارکٹ سے ہی کیا میں بچوں کے بارے میں برینڈز پر جانا میں کہتی ہوں نہائیت فضول بات ہے کیونکہ اتنی مہنگے مہنگے ڈریسز آپ لے لیتے ہو اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز ہی نہیں ہوتے بچے کا تو ہر سال سائز بڑا ہو جاتا ہے اس وجہ سے پھر آپ مرضی ہے جنہوں نے لینا مطلب لے سکتے ہیں برینڈز سے بھی لیکن میں نے ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بنائی کہ میں نے تمام جو شاپنگ کیا وہ لوکال مارکٹ سے کی ہے آپ لوگ بھی جو ہے وہ تھوڑا بہو ڈون کے بچوں کو اس طرح کے جو ڈریسز ہیں وہ لے کر دے سکتے ہیں بچے بہت پیارے لگیں گے اس کے بعد یہ ایک ریبیٹ وول اس کو کہتے ہیں ریبیٹ وول کی یہ شرٹ ہے تو ریبیٹ وول کی شرٹ کے اوپر میں نے یہ سنا تھا کہ جب یہ پہنتے ہیں تو یہ شرنگ ہو جاتی ہے لیکن میری آپ ہی بتا رہی تھی کہ نہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی لی تھی تو یہ شرنگ نہیں ہوئی تو یہ میں نے فوکس کر کے آپ کو دکھایا کہ ریبیٹ وول کی اس طرح کی شرٹ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کو سکسٹین ہنڈر کی مل جائے گی وانیئر بیبی کی شرٹ جو ہے وہ باہر مارکٹ سے اور ساتھ میں اس کے یہ بنی ہوئی تھی ایک پیاری اسی جو کارٹون بنوا تھا بھی بناوا تھا ایبی بنی ہوئی تھی اس کے اوپر شاید کی مکھی جب بہتی پیاری لگ رہی تھی باقی ساری جو شرٹ ہے نا وہ سمپل تھی اور یہ بلیک لگ رہی ہو گیا آپ کی لیکن اب میں نے فوکس کر کے دکھایا تو بلو ہے بلو اس کے ساتھ میں نے پینٹ میچ کر لی تھی یہ سکسٹین ہنڈر کی جو نا مجھے خالی شرٹ ملی تھی اور ساتھ میں اس کی جینز جو نا وہ ایٹھ ہنڈر کی ملی تھی یہ تھوڑا سا ایکسپینسی مطلب 2000 سے باو ہو گیا تھا کام لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا بس وہ یہ سویٹر ٹائپ ہے نا مطلب جرسی ہے تو جرسی آپ کو پتر پھر سردیوں میں تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے تو مجھے بس اچھی لگ رہی تھی اس لیے میں نے لے لی پرپل کلر کی میں نے ایک پرپل کلر کیس کا پہلے بھی جو ڈریس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ اس کو چھوٹا ہو گیا ابھی میں ریسنٹ لی اس کو لے کر آئی ہوں تو میں نے 1500 کا وہ لیا تھا اور چھوٹا ہو گیا پاک اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں تھا بس فرنڈ پر ہی تھوڑی تو پھوڑی بہت جو انہوں نے کی ہوئی تھی باقی سیمپل تھا اور بہت زیادہ سوف تھا بچے اس کے نیچے ہائی نیک بھی پہنے اور یہ اتنی سٹیجبل تھی کہ اگر ہائی نیک بھی آپ اس کو پناو تو بہت ایزی لی بچے کمفٹیبل اس میں رہے گا کیونکہ سردیوں میں اور بچے کو ایسے بھی ایسے کپڑے پرانے چاہیے جو بہت زیادہ کمفٹیبل ہوں اور اچھے بھی لگے تو جب کبھی آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس گئے اور لے کر آگے تو آپ تھوڑا بہت دھونڈ لیا کریں بہت اچھے کپڑے آپ کو مل جائیں گے ایک یہ بلا ڈریس تھا اس کو یہ شرٹ جو تھی نا وہ اس کی چھوٹی تھی لیکن مجھے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے کہا میں نے یہ بھی لازمی لینا ہے تو بس اس کے کلر کی وجہ سے میں نے لے لیا باقی اس کے شرٹ جو تھی نا وہ چھوٹی تھی مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کو اسی سیزن میں آئے گی اور اسی سیزن کے بعد اس کو نہیں آئے گی یہ بھی پندرہ سو کا تھا تو میں نے کہا ریزنیبلیا چلے کوئی بات نہیں وقتی طور پر تو جو نا وہ مل جائے مطلب میرا شوک پورا ہو جائے گا اور دیچے اس کے کڑا بناوا تھا وہی بات کہ اگر اس کو یہ ولا ٹراؤزر جو نا وہ لمبا ہے لیکن شرٹ جو نا وہ چھوٹی ہے اور نیٹ لگی ہوئی تھا یہاں پہ تو یہ بھی کمفٹیبل رہے گا بچے کے لیے تھوڑا بہت مطلب جو ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں ڈریسز وہ نہیں ہیں باقی گول گلہ ہے اس کے نیچے آپ ہائی نیک پینائیں اور اوپر یہ گول گلے والی شرٹ ہوگی تو ہائی نیک کی لوک بھی بچے کو بڑی انہینس کرتی ہے بچے کی لوک کو تو یہ پجامہ جو تھا وہ لمبا تھا لیکن اس کے نیچے کف بناوا نا کف اس کے پجامے کو کور کر لے گا نیچے میں اس کے ساکس پہ نہ دوں گی اور اگر بڑا بھی ہوگا تو نیچے یہ ڈھلکے گا نہیں مطلب پاؤں میں نہیں آئے گا بچے کے اور ایزیلی کور ہو جائے گا اس لئے جب بھی آپ کوئی ڈریس دیکھ رہا تو آگے سے یہ ٹراؤزرز پہ اور جو ہوتے ہیں نا بازوان پہ اس کے کف وغیرہ دیکھ لیا کریں جب یہ بنے ہوتے ہیں نا پھر یہ پیرنٹس کے لئے بھی بڑا ایزی رہتا ہے کہ بچے تو کپڑا گندہ نہیں کرتے نہیں تو بچے جو ہوتے ہیں نا چلنے والے وہ پاؤں کے نیچے کپڑے دے داتی ہیں اور نئے کپڑوں کا اتنا ستیاناس بچ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نئے کپڑے بچے نے پہنے ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو فرنٹس کے اور بیک سے میں نے دکھا دیا اس کے ڈیٹیلنگ میں میں نے آپ کو دے دیا اور شایست میں آپ لوگ کو گائیڈ بھی کر رہی ہوں جو نئی نئی مدرز بنی ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ جو نا وہ ہیلپ فول ویڈیو رہے گی تو اس کے بعد میں نے ایک کیا والا ڈریس لیا تھا آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بوائز والا ڈریس ہے تو ہاں جی یہ بوائز والا ڈریس مجھے لگ رہا تھا لیکن میری حضبن کو پسند تھا انہوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں آج کل بوائز گرلز ایک جیسے ہی جو نا وہ ڈریس پہن لیتے ہیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے تو مجھے کچھ خاص یہ پسند نہیں تھا لیکن ان کو اچھا لگ رہا تھا اس لیے پھر میں نے کہا جہاں میں نے اتنی زیادہ ڈریس جو نا وہ اپنی پسند کے لیے سٹائل کے کپڑے پہناتی ہوں اس کو تاکہ یہ ایک تو گندے نہ کریں دوسرا مجھے پسند ہے پینٹ سے زیادہ نا مجھے یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اور اگر میں پینٹ بھی لیتی ہوں تو سیمپل لیتی ہوں پینٹ میں یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام وغیرہ ہوا ہے بہت سیمپل سیمپل ڈریس جو نا بچوں کو پہنائے کریں اس سے بچے بہت اچھے لگتے ہیں جس کے اوپر اتنی زیادہ ایمبروائیڈری ستارے یہ وہ بازوں پہ گلے پہ ٹراؤزرز پہ تو مجھے وہ چیز نہیں اچھی لگتی تو ساتھ میں اس کے گول گلہ تھا اس کے نیچے آپ بلیک ہائی نیک پینائے بچے کی جو لک ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے اور بس اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر تھا اور بس اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا فرنڈ پہ جو تھا وہ ہی تھا سب ٹرسز کے ایسی تھا فرنڈ پہ ہی تھا جو بھی تھا بیک پہ کچھ بھی نہیں تھا باقی ساری بیک جو ہے ساری ان کی سمپل سمپل تھی اس کے بعد ایک یہ والا ڈریس تھا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے لیکن اس کے جو ستارے لگے ہوئے تھے وہ میری حزبنڈ کہہ رہی تھے کہ بچے کو جو ہے وہ ایریٹیٹ کریں گے لیکن مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا اس کا کلر اتنا خوبصورت تھا مطلب سوفٹ سوفٹ سا اور اچھا لگ رہا تھا تو یہ چوبنے والے ویسے نہیں ہیں ستارے میں نے اس کو رب کر کے دیکھا تھا تو میں آپ کو بھی یہی بتا رہی ہوں کہ یہ والے ستارے جو بلکل چپ کے پڑے تھے یہ بچے کو ایریٹیٹ نہیں کریں گے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ ایریٹیٹ نہیں کریں گے لیکن اگر کریں گے تو پھر نہیں پینائیں گے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے تو آپ مجھے جو نا وہ لینے دیں باقی ساری سمپل تھا بہت پیارا یہ ڈریس لگ رہا تھا مجھے ویڈنگز بغیرہ پر آپ اس کے ساتھ بچے کو جو نا وہ شوز لے کر دیں اسی طرح کے نا ستاروں والے تو بڑے اچھے لگتے ہیں وائٹ کلر کی اس کے ساتھ ہائی نیک پہنے جائے وائٹ کلر کی میں اس کے ساتھ کیپ لے کر آئی ہوں یوں ویسے لیکن یہ تھوڑا سا اس کو بڑا ہے اگر تو کافی مشللہ سے سوٹ ہو گیا اگر تو اس سوٹ کی باری آگی تو میں اس کو پہنا دوں گی تو نیکسٹ یئر انشاءاللہ ضرور پہناؤں گی کیونکہ ان کو شو کر رہا تھا کہ کافی سارے کپڑے نے چاہیے میری بیٹی کے پاس بچے انجھ کرتی رہے بچہ گیلانی ہونا چاہیے بچے کو ٹھڑنی لگنی چاہیے اور اندر یہ ڈبل اس کا کپڑا لگا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا اور ساتھ ساتھ بچے کو جو نا کافی ہیٹ پروائیڈ کرے گا تو یہ جی آپ کے ساتھ ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے جو کہ تمام کپڑے جو نا وہ لوکل مارکٹ کے تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے اور اگر آپ کو اچھے لگی ہوں تو مجھے ضرور دائیے گا اور سب سے زیادہ کون ساتھ چلے گا وہ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو یہ ہیلپ فل کافی زیادہ رہی ہوگی تو بس یہ اس کے بیٹ پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا اس طرح سے اس کے نیچے کڑا بنا ہوا تھا وہی اس سٹائل تھا میں نے لیا ہوا اور یہ کچھ کیپ تھی میں نے بلیک کیپ لی وائٹ کیپ لی پنک لی فروزی لی اور بڑی پیاری لگی تھی یہ مجھے کیپ یہ تقریبا مجھے فور ہنڈرڈ میں جو نا وہ کیپس مل گئی تھی اور یہ والی تھوڑی سی ایکسپینسیف تھی وائٹ والی اور بلیک والی یہ تقریبا سیکسس ہنڈرڈ کی تھی باقی جو تھی فور ہنڈرڈ کی تھی یہ بھی ہم پلز والی دیکھ رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں پلز والی نہیں ایک لے لیا نا وائٹ والی تو بس ٹھیک ہے تو بس یہ فور کیپ ہم نے لی تھی اس کی اور یہ تھوڑا سا پتلا تھا اس لئے یہ فور ہنڈرڈ کے ہمیں مل گئی تھی کیونکہ پھر واپسی پہ آتے ہی نا زیادہ ہیٹ ہو گئی تھی پچھلے بار بھی نا اس کو کافی دانی نکلائے تھے کیونکہ ہمارے یہاں پہ سردی کام ہے وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کے جوگرز میں لیے تھے شوز لیے تھے میں نے جس کی لائٹ سون ہوتی ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بڑے شوز دیکھ کر نا تو یہ پندرہ سو کے اس کے شوز تھے اور ایک شوز میں نے اور لیا تھا اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا میری نا ہجبن کے یہ گئی بینک میں گئی تو وہاں پہ ابھی یہ رستے میں تھی شاید تو یہ بڑے شوز گم کر رہا ہی اور یہ شوز مجھے اتنا پسند تھا اتنا تا پسند تھا تو میں اس کے لئے دوبارہ نیا لے کر آوں گی شوز جو نا اب یہ دیکھیں بلکل نیا ہے لیکن ابھی یہ پہن کے نکلیا تو شاید باہر کہیں گر گیا انہوں نے چیک بھی کیا لیکن ہمیں نہیں ملا یہ بڑے شوز جو اتنا سوفٹ تھا اور اس کو جیسے مرضی آپ اور اتنا آکیور سا یہ بنا ہوا تھا خیر جو کس چیز قسمت میں نہیں ہوتی وہ آپ کے پاس دیر تک نہیں رہتی تو بس میں نیا لے لوں گی اور یہی تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ہے میری چینل کو اللہ حافظ